بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت سرسبز و شاداب پہاڑ بہتا ہوا پانی اور یہ کھلی فضا کسے پسند نہیں ہے یقیناً آپ کو بھی اور ہر انسان کو ایسے فضا پسند ہے اور یہ انسان کی فطرت میں ہے اور یہ آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے انسان کا مزاج ایسا ہی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی انسان ایسی جگہوں پر آنا اور یہاں پر آباد ہونا پسند کرتا تھا ناظرین ہم آپ کو مختلف تعلیمی اداروں کے سیر کراتے رہے ہیں ہم نے مختلف سکولوں میں آپ کو لے کر گئے ہیں کالجز یونیورسٹیز فخشولی یونیورسٹی ہمیں حالی میں آپ کو لے کر گئے تھے وہاں کی بھی سیر کرائی تھی لیکن یہ سب جدید ادارے ہیں ہم آپ کو ایک قدیم ادارے کی سیر کرانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں آج اور یہ ادارہ دوسری صدی عیسری میں بنا تھا آج سے یہ تقریباً اٹھارہ سو سال پہلے یہ ادارہ بنا تھا میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکیں یہ دیکھئے یہ پنبھالا میں موجود آج سے ہزاروں سال پرانی تہذیب کا ایک تعلیمی ادارہ ہے درسگاہ ہے جس کو مانسٹری کہا جاتا ہے اور یہ یہاں پر بدھمت کی تعلیمات دینے والے راہب رہا کرتے تھے ناظرین یہ ہے وہ عظیم اور قدیم چیزیں جو کبھی انسان نے بنائی تھی یہاں پر بدھمت کے راہب رہا کرتے تھے اور یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں یہ کمرے یہ راہبوں کی رہشگاہ تھی یہاں پر دیکھئے یہ تالاب ہوا کرتا تھا یہاں پر پانی ہوتا تھا اور یہ امارت جو ہے یہ ڈبل سٹوری امارت تھی یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ یہاں پر پتھروں کے کچھ آپ کو یہ پتھر نظر آ رہے ہیں ان پتھروں پر لکڑی کا باقاعدہ ایک پتھر ہوا کرتا تھا یہ برامدہ ہوتا تھا اور برامدہ ایک اوپر دوسری منزل ہوتی تھی ناظرین یہ پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ والا یہ پتھر ہے ان کے اوپر باقاعدہ لکڑی کے شیعتیر ہوتے تھے اور ان کو اس طرح سیدھا امودن کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کو پر برامدہ ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس پندرہ بیس یہ کمرے ہوتے تھے اور ان کمروں میں راہب رہا کرتے تھے اور راہب جو تھے وہ یہاں پر رہ کر میڈیٹیشن استغراق میں رہتے تھے اور اپنے انداز سے عبادت کرتے ہوں گے غور و فکر کرتے ہوں گے یہاں پر دیکھئے اس زمانے میں بھی آج کل ہمارے کمروں میں روشندان ہوتے ہیں یہ ونٹیلیشن کے لیے ان کا سسٹم تھا اور ظاہر بات ہے رات کو اندھیرہ ہوتا تھا تو چراغ رکھنے کے لیے یہاں پر یہ تاک ہوا کرتے تھے غور و فکر کیا کرتے تھے اکیلے میں ہوتے تھے اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ان راہبوں نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے وہ بھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا یہ جگہ غسل خانہ ہوا کرتے تھے ان کے راہب بارے بارے یہاں پر آکے غسل کیا کرتے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ پاکیزگی حاصل کیا کرتے تھے تو ناظرین آپ ان پتھروں کی فارمیشن پر غور کیجئے کہ دیکھئے کتنی ترتیب کے ساتھ بڑے ہی محسور کن انداز سے یہاں پر یہ لگایا کرتے تھے اس کے علاوہ ظاہر بات ہے ہر عروج کو زوال آتا ہے کسی زمانے میں یہ بڑا شاندار بدھمت کا مذہب پورے ہندوستان میں چھایا ہوا تھا لیکن جیسے میں نے بتایا کہ عروج کو زوال ہوتا ہے تو وائٹ ہنز پانچویں صدی میں آئے اور انہوں نے بدھمت کو تمام نشانیوں کو جلا دیا اس کا ثبوت ہمارے پاس اس عمارت میں آج بھی موجود ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہاں پر ان کا دروازہ یا جو چوکاٹ ہوتی تھی یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں دہلیز اس کا جلاوہ ایسے بہت ساری جگہوں پر نظر آتے ہیں یہ بھی دیکھئے یہ وہ جگہ ہے جس کی ابھی تجسس اس کی کھدائی ابھی ہونے ہی ہے یہاں سے مزید ثبوت ملیں گے کہ یہ درسگاہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی اور بدھمت کا مذہب جو تھا وہ پھر آہستہ آہستہ سکڑ کر مشرق بعید کے ممالک میں چلا گیا یہ گندھارہ تہذیب کا ایک شاندار مرکز تھا حکومت پاکستان ہزارہ یونیورسٹی اور محکمہ آسار قدیمہ جس کے ڈی جی عبدالستمد صاحب ہیں ان کی نگرانی میں بڑے اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ہمارے پرانے تہذیب کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور یہ بدھمت کا یہاں پر اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ بتا رہے تھے ابھی مجھے یہاں پر کہ یہ اسمبلی حال ہوا کرتا تھا جب کسی اہم بات پر ڈسکس کرنا ہوتا تھا یا کوئی درس ہوتا تھا تو وہ یہ جگہ جو ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً تین تین فٹ کی چار چار فٹ کی دیوار ہے اسی طرح اس سائیڈ پر بھی میرا کیمرے مین یہاں سے دکھا سکے یہ دیواریں اتنی چوڑی چوڑی یہ زمانے کے دست برد سے محفوظ رہ گئیں اور کچھ دب گئیں کیسے ہوا یہ جیسے میں نے بتایا کہ بدھ ہنز کیاکش کو تباہ و برباد کر دیا تھا تو یہ جگہ ساری کے ساری یہ استعمال ہوا کرتی تھی یہاں پر اسمبلی ہوتی تھی مذہبی لیکچر ہوا کرتے تھے اور ابھی جب محکمہ مزید خدای کرے گا یہاں سے اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا ناظرین قل سیرو فی الارض اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے زمین میں گھومو پھرو زمین میں یہ دیکھو کہ کتنی کتنی تہذیبیں آئیں کیسے کیسے لوگ آئے اور جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے اور اس کے بعد ان کی تہذیبیں ختم ہو گئیں اور یہ دیکھئے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہاں پر یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرف ان کا ڈائننگ حال ہوا کرتا تھا اور یہ جگہ جو ہے یہ سیڑیاں یہاں سے یہ سیڑیاں ہیں یہ اور بھی نیچے جائیں گی اور تقریباً خیال یہ ہے کہ یہ سولہ سیڑیاں ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے جاتی ہیں ابھی یہاں سے بہت کچھ نکلے گا اور مزید باتیں سامنے آئیں گی ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایسے تاریخی عمارتوں کے بارے میں یادگاروں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے اور ایسے ہی ویلاگز آپ کے لئے تیار کرتے رہیں گے اللہ حافظ